مقام محمود جو تفصیلات ہیں وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس زمن میں الجامع للحکام القرآن یہ تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کے دسویں جلد صفحہ نمبر 278 پہ ہے بہت ساری آراجم وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں ایک رائی یہ ہے کہ نقاش کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین قسم کی شفاعت حضور فرمائی ایک شفاعت قبرہ ہے دوسری دخول جنت کے لئے شفاعت کی جنت میں داخل کرنے کے لئے شفاعت فرمائی تو ایک بڑی شفاعت جو سب کے لئے ہے اور دوسری جنت میں داخلے کی شفاعت ہے اور تیسری گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت جو ایمان والے ہیں پر گناہ کبیرہ انہوں نے کیے ان کی شفاعت فرمائی اچھا اور ابن عطیہ نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ مشہور صرف دو قسمیں ایک شفاعت عامہ یعنی سب کے لئے شفاعت اور دوسری گناہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کی یہ شفاعت ہے اور یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگ انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے اور علماء بھی کریں گے اور جو دیگر لوگ جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے جو شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے اچھا قاضی آیاز زمن میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانچ قسم ایک شفاعت عام یعنی سب کے لئے شفاعت اوپن شفاعت دوسری ایک گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کے لئے شفاعت تیسری آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دو دوزخ کے مستحق تھے پھر ان کے لئے اور جن کے لئے اللہ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے چوتی قسم جو گناہگار دوزخ میں داخل ہو چکے تھے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور پھر ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیا جائیں گے پانچویں اہل جنت کے درجات میں اضافے کے لئے شفاعت فرمائیں گے قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو وہاں پر بھی اطلاق فرماتے ہیں کہ حضور جنت میں درجات کی بلندی کے لئے بھی شفاعت فرمائیں گے یہ بھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد درجات بڑھ سکتے ہیں ویسے تو نہیں عام طور پر تو نہیں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے درجات حضور کی شفاعت سے بڑھا دیے جائیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہمیں اللہ جنت الفیردوس عطا فرمائے حضور کی معیت عطا فرمائے اور اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ رکھ اچھا آخری بات حضرت جابر کی ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں آتی ہے 4719 حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ازان سننے کے بعد یہ دعاات جواب پڑتے ہیں اللہ ہم ربہ حضرت عطا فرمائے اس دعوت کامل اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں بلند درجہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی کیا کیا اخسان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم